اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلالشکور اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو ارے دنیا کی سب سے خوفناک سرکیں دیکھنا چاہیں گے جہاں لوگوں کے ساتھ خوفناک چیزیں ہوتی ہیں لو ہم چلے افواہ ہے کہ میکسیکو میں ایک پروسرار جگہ ہے جہاں تقریباً سترہ لوگ بھی نہ کسی ثبوت کے غائب ہو گئی حکام اسے دا روڈ ٹو نو ویر بلاتے ہیں کیونکہ پہلے یہ ایک پہاڑ میں جاتی ہے اور پھر ایک ڈیڈ اینڈ تک جاتی ہے حتیٰ کہ یہاں کوئی میکڈانلڈز بھی نہیں ہے مزید یہ کہ سڑک کی دونوں طرف بیلوں تک پھیلا سہراہ ہے بعض اوقات اکیلی ڈرائیور اور بعض اوقات فیملیز یہاں گم ہو جاتی ہیں گاڑیاں بھی ان کے ساتھ غائب ہو جاتی ہیں حکام نے سڑک پر ایک کیفے کا ذکر کیا ہے جہاں سیاہ کچھ کھانے کے لیے رک جاتے ہیں ایک دن چار افراد پر مشتمل ایک فیملی اس کیفے میں داخل ہوئی ویٹر نے بیوی اور شوہر کے درمیان بات چیت سنی ملی والڈروپ نے علاقے کو دریافت کرنے اور مناظر دیکھنے کی تجویز دی ٹوم والڈروپ سکون کرنا اور اپنی کافی پینا چاہتا تھا تو ملی اپنی بیٹی اور بیٹے کو ایک شورٹ رائیڈ کے لیے لے گئی اس نے کہا کہ وہ ایک گھنٹے میں واپس آ جائیں گے وہ کبھی واپس نہیں آئے کیا یہ سچ ہے آپ خود ہی فیصلہ کر لیں یونائٹی سٹیٹس میں انٹر سٹیٹ ایٹی ایک جگہ ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر خوفناک چیزیں ہوتی ہیں اب یہ خاص قسم کا ہائیوے نیوارڈا کے شمالے حصے میں ہے اس علاقے کو پورے ملک میں سب سے بے جان اور معاف نہ کرنے والا علاقہ سمجھا جاتا ہے وہاں سفر کرنا تصور کریں بعض اوقات بینا کسی چیز کے سوائے ایک سہرہ اور ٹمبل ویٹ پودے کے آپ گھنٹوں تک ڈرائیو کر سکتے ہیں اور کسی اور سواری یا بندے کو نہیں دیکھیں گے تو آئی ایٹی کے اس حصے کا ایک نک نیم دا بگ لونلی ہے وہاں پر کھو جانے والے لوگوں میں سے ایک پیٹرک کانس تھا ایک چھاسی سال کا تجربہ کار اس سے گم ہونے سے پہلے ایک پولیس آفیسر نے اسے ہائیوے پر رکا اس کا کتہ کار میں اس کے ساتھ تھا کچھ عرصے بعد اس کا کتہ روڈ کے کنارے پر دیکھا گیا لیکن بعد میں کانس اور اس کا کتہ کہیں نہیں ملے یہ واقعہ دو ہزار گیارہ میں ہوا تھا زیادہ پہلے کی بات نہیں ایک اور لا پتہ ہونے والی ایک عورت تیہتر سالہ نینڈ ڈکسن تھی وہ اپنے بھائی کو ملنے جا رہی تھی اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی وہ انیس سو اٹھتر میں لا پتہ ہوئی آخر کار اس کی گاڑی انیس سو بیاسی میں مل گئی حکام کبھی بھی کیس کو حل نہ کر پائے وہاں پر ایک باسٹ سالہ جوڑیت کسیٹا بھی لا پتہ ہوئی وہ اس علاقے میں دو ہزار چھے میں لا پتہ ہوئی تھی اسے آخری بار لولوک نیوارڈا مکڈاننس میں دیکھا گیا تھا مرس کسیٹا بھی ابھی تک نہیں ملی گزشتہ تین دہائیوں میں آئی ایٹی میں سینکرن لوگوں کے لا پتہ ہونے اور حل نہ ہونے والے واقعات کے سلسلے کی اطلاع دی گئی ہے وہاں کچھ ثبوت ملے لیکن یہ اس بات کا پتہ لگانے کیلئے کافی نہیں تھے کہ وہ کس کے تھے رو ٹوانی نائن نے بھی پراصرار گمشودگیوں میں اپنا حصہ لیا انیس سو چھانوے سے لا پتہ ہونے والے افراد کی بڑی تعداد میں نوجوان خواتین شامل ہیں علیہ شو والٹر رینولڈز مارچ انیس سو چھانوے میں غائب ہوئی یہ اس کے لئے ایک باقاعدہ دن کے طور پر شروع ہوا وہ اپنی ماں سے ملنے اور شاپنگ کے لئے جانے والی تھی اس کی گاڑی رو ٹوانی نائن کے کنارے پر ملی وہ کبھی بھی رندہ نہیں ملی کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کس نے کیا اگلے ہفتے دوسری کچھ خواتین نے ان کو رو ٹوانی نائن پر جانے کے لئے راضی کرنے والے ایک عجیب آدمی کے بارے میں ریپورٹ کیا پولیس نے سکیچ بنوایا اور انہیں دس ہزار سے زیادہ تجاویز ملی تام انہیں مشتبہ شخص کبھی نہیں ملا لا پتہ ہونے کا سلسلہ اگلے سالوں میں جاری رہا وصال کے طور پر پانچ نوجوان خواتین پانچ سالوں میں غائب ہوئیں دو ہزار نو اور دو ہزار چودہ کے درمیان انویسٹیگیٹرز نے بتایا کہ وہ کیس میں کنیکشنز کو دیکھ رہے ہیں اگلی جگہ دا ٹریل آف ٹیئرز آفیشلی ہائیوی سکسٹین کینیڈا میں ہے یہ سب انیس سو انتر میں گلوریا موڑی کی گمچدگی سے شروع ہوا اسے آخری بار ایک پارٹی میں دیکھا گیا تھا ان تمام کوششوں کے باوجود لوگ وہاں باقائدگی سے غائب ہوتے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ آخری کیس دو ہزار یارہ میں آیا تھا میڈیسن سکارٹ کیمپنگ کر رہی تھی اس کی گاڑی اور ٹینٹ ملے لیکن میڈیسن سکارٹ کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا اگلی سڑک یونائٹڈ سٹیٹس میں اپلاچین ٹریل ہے یہ جگہ خوبصورت گریٹ سموکی ماؤنٹینز نیشنل پارک کا حصہ ہے شاید اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ ملک کا موسٹ ویزیریٹ پارک ہے ہر سال تقریباً ایک کڑور لوگ یہاں آتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ جو اپلاچین ٹریل میں ڈرائیویا ہائک کرتے ہیں انہیں دوبارہ کبھی پارک کو چھوڑنے کا موقع نہیں ملتا ذرا اس کیس پر نظر ڈالیں انیس سو انتر میں کئی فیملیز وہاں فادر سٹیپ پر کیمپنگ کر رہی تھی بدکسمتی سے ایک لڑکا ڈینیس مارٹن اس سیر کے دوران بینہ کسی ثبوت کے غائب ہو گیا تیرہ سو سے زیادہ لوگوں نے علاقے میں تلاش کیا لیکن اس سے کوئی مدد نہ ہوئی کسی کو بھی کوئی ثبوت نہ ملا سات سال بعد ٹرینلین گیبسن بھی اس علاقے میں غائب ہو گئی وہ ساتھی طالب علم اور ٹیچرز کے ایک بڑے گروپ کے ساتھ تھی وہ ایک ہی ٹریل پر اکٹھے ہائکنگ کر رہے تھے وہ غائب ہونے والی اکیلی تھی اس کے آگے اور پیچھے دوسری لوگ بھی تھے عجیب طور پر کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا اس کی گمچھدگی انسوالڈ رہی ایک اور شخص بھی اسی راستے پر غائب ہو گیا یہ تین لوگ بالکل مختلف حالات میں غائب ہو گئی تو حکام نے سوچا کہ ان واقعات کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے آسٹریلیا میں دا فلنڈر سائیوے ایک اور جگہ ہے جہاں لوگ پرسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں اس روڈ پر لاپتہ ہونے والے لوگ اکثر مل جاتے ہیں لیکن عام طور پر ان کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ان تمام سالوں میں کئی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں یہ سب انیس سو ستر میں شروع ہوا اور آخری کیس دو ہزار سترہ میں سامنے آیا سفر کرنے والوں سے الیمنٹری سٹوڈنٹس تک دائرہ وسی ہے ہائیوے پانچ سو ساٹھ میل لمبا ہے ہائیوے کا سائد بھی تلاش میں حکام کی مدد نہیں کرتا کچھ واقعات کے لیے صرف دو لوگوں کو سزا دی گئی اور نہ ہی انہیں کسی آزمائش میں ڈالا گیا لیکن کیا اگر یہ وہ نہیں ہیں اور یہ سب کوئی ایک شخص کر رہا تھا جو رائم کیوں رک گئے کیا جیل میں موجود لوگ اس کے لیے ذمہ دار تھے وہ انڈرگراؤنڈ چلے گئے یا وہ ابھی بھی کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں اگلا والا کہیں پر بھی ایک اکیلا خالی روڈ نہیں ہے یہ یو ایس میں ایک خوبصورت نیشنل پارک ہے ایک قدرتی حسن ہونے کے باوجود یوسی میٹی نیشنل پارک نے دنیا کے سب سے پر اثرار پارک ہونے کی شہرت حاصل کی یہاں بھی لوگ ہوا میں غائب ہو جاتے ہیں ان کیسز کی وضاحت کرتی کچھ تھیوریز ہیں کچھ لوگوں نے تو حتیٰ کے سوپر نیشنل کریچرز جیسا کہ روح کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا لیکن ایک بات تو یقینی ہے وہاں کچھ تو عجیب ہے پارک میں بہت زیادہ لوگ لاپتہ ہوئے ہیں سوپر نیشنل فینومنان کی بات ہو تو یہ یو ایس کی ایک اور بھوتیا جگہ اور اس کے پیچھے کی خوفناک کہانی ہے میں اروسٹا کاؤنٹی روڈ یا روڈ ٹو اے کی بات کر رہا ہوں روڈ ٹو اے کے حالات تھوڑے خطرناک ہیں روڈ کے تیخے موڑ ہیں اور یہ سردیوں میں برف سے ڈھکی ہوتی ہے مزید یہ کہ درائیورز نے روڈ کی سائٹ پر ایک لڑکی کے بھوت کو دیکھنے کا دعا کیا ہے ایک اور ورجن یہ ہے کہ درائیورز کو اپنے شہر کی مدد کرنے کے لیے بلاتی ایک عورت نظر آتی ہے جب درائیور گاڑی سے اتر کر اس تک پہنچتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے بہت سے ٹریک والے اس راستے کو سیفلی پار کرنے میں کامیاب رہی اور ٹریک والے اکیلے نہیں تھے سڑک کے راوڈے پن پر ایک گانا بھی بنا ہے نمبر نو پر نیو جرسی میں ریور ویو ڈرائیو ہے سڑک اینیز روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے سڑک کا نام عورت کے اس قیاز بھوز سے آتا ہے جس کا نام جی ہاں آتنے صحیح سوچا افثانہ یہ ہے کہ اس کا نائنٹین سکسٹیز میں ایک ٹرک ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ ڈرائیورز نے دعوی کیا ہے کہ انہوں نے کسی کے چلانے کی آواز سنی پھر علاقہ اچانک پر اثرات دھن سے بھر گیا پلس انہوں نے اپنے فون کے ساتھ مداخلت ہونے کا دعوی کیا ہے ایک اور بھوتیا جگہ ہے روڈ روڈ چیسٹر فیلڈ یوکے میں ہے تین میل لمبی یہ سڑک بھوتیا مانکس کی وجہ سے جانی جاتی ہے افوا یہ ہے کہ کچھ مانکس کو غلط برتاؤ کی وجہ سے ہیروڈ گرینج میں زمین کا کام کرنے کی زدادی گئی اس علاقے کی کچھ دوسری خوفناک جگہیں بھی ہیں ابینڈنٹ ہنگر ہل پمپنگ سٹیشن بھی بھوتیا سڑک کے قریب ہے اور سٹیشن کا ماحول غیر معمولی ہے خیر سفر کرتے وقت شاید آپ کو وہ سڑکیں نہیں چننی چاہیں جہاں پہلی لوگ غائب ہو چکے ہیں جب تک کہ آپ تھریل کی تلاش میں نہ ہوں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو مستیریس لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ